اسلام علیکم سٹوڈنٹ ویلکم بیک تو مائی یوٹیوب جنل تو آج ہم جو ٹاپک ڈسکرس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے ڈیویلپنٹ آف سیف سسٹرم آف ورک سیف سسٹرم آف ورک ہم نے ڈسکرس کیا کہ ایک سسٹیمیٹک پرسیدر ہے ایک ایسو پی ہے جس سے ہم نے کوئی بھی کام کرنا ہے ابھی آج یہ ویڈیو میں ڈسکرس کریں گے کہ ہم نے سیف سسٹرم آف ورک بنانا کیسے ہے تو سب سے پہلے کہا ہے کہ آپ نے ٹاسک انیلسز کرنا ہے آپ نے ایک سپیسیفک ٹاسٹ سیلیکٹ کرنا ہے جو آپ نے پرفارم کرنا ہے یا جس کے اکورڈنگ آپ نے سیف سسٹرم آف ورک بنانا ہے سیکنڈ آئے گا کہ ریکارڈ سٹیپ اور سٹیجز فور اگزمبل آپ نے کنفائنڈ سپیس کے اندر ایک ویسل کے اندر آپ کوئی ڈیوائس چینج کرنی ہے تو اس کے لئے کیا ہوگا آپ نے اس کے تمام سٹیپس کو ریکارڈ کرنا پڑے گا سب سے پہلے آپ نے اس کے آئیسولیشن کرنی ہے پھر اس نے مینوے اپننگ کرنی ہے پھر آپ نے گیس ٹیسٹنگ کرنی ہے اس کے بعد مینوے انٹری ہوگی اندر جا کے آپ نے ڈیوائس چینج کرنی ہے اس کے بعد آپ نے کیو سی کرنا ہے پھر آپ نے باکس اپ کرنا ہے اس کے بعد آپ نے ڈی آئیسولیشن کرنی ہے تو آپ نے جو بھی ٹاسک کرنا ہے اس کو آپ نے تمام سٹیپس میں ڈیوائیڈ کرنا ہے نیکس سٹیپ میں آپ نے کیا کرنا ہے evaluation the risk associated with each step ہر step کے ساتھ کوئی separate risk associated ہوں گے ان کو آپ نے identify کرنا ہے mean to say ہر ایک step کا آپ نے risk assessment perform کرنی ہے جب آپ نے risk evaluate کر لی ہے risk calculation ہو گئی تو آپ نے کیا کرنا ہے safe system of work یا SOP یا safe method جو ہے اس کو develop کرنا ہے control measure recommend کرنے ہے پھر کیا ہوگا جو آپ نے control measure recommend کی ہے ان کو implement کرتے ہوئے safe work execution کرنی ہے اور last step پہ ہمارے پاس continue monitoring ہوگی کہ ہم نے جو step introduce کیے تھے وہ کتنے effective ہیں implement ہو رہے ہیں نہیں ہو رہے ہیں اگر ہو رہے ہیں تو اس سے risk level کتنا کم ہو رہا ہے تو یہ سب سے پہلا development of safe system of work میں ہمارے پاس سب سے پہلا task analysis جسٹرپ ہوگا for example ہمارے پاس اگر ایک گاڑی breakdown ہو جاتی ہے تو اس کو recovery کرنے کے لیے ہم اس تمام activity کو چار major steps میں divide کرتے ہیں سب سے پہلا کیا ہوگا park breakdown vehicle vehicle کو ہم نے باقی road سے side پہ save area میں کیسے transport کرنا ہے transfer کرنا ہے next کیا ہوگا remove the fault wheel ایک wheel جو brust ہو گیا تھا جس کا rim bend ہو چکا ہے اس کو ہم نے remove کرنا ہے اگر وہ road کی side پہ ہے تو ہمیں زیادہ dangerous ہوگا اگر off side پہ ہے تو ہم اس کو easily change کر سکتے ہیں کم خطرہ ہوگا next کیا ہے پھر fit the spare wheel spare wheel جو ہم change کر رہے ہیں وہ proper اسی capacity کا ہونا چاہیے اسی rating کا ہونا چاہیے اس کے اندر ہوا ہونے چاہیے وہ properly fit ہونا چاہیے تو ہمارے next step میں کیا ہوگا fitting یا replacing the spare wheel تو گاڑی کی recovery کو complete کرنے کے لیے end پہ ہم نے last step میں کیا کرنا ہوگا ہم نے وہاں سے road کی اوپر سے گاڑی کو recover کر کے safe point پہ لے کے جانا ہوگا تو ہر step کے لیے ہمیں اس کے لیے additional risk assessment کرنے پڑے گی سب سے پہلے ہم نے گاڑی جو break down ہوئی تھی اس کو safe side پہ کیسے move کرنا ہے اس کے بعد جب ہم نے tire change کرنا ہے اس کی risk assessment ہوگی پھر جو tire لگانا ہے اس کی risk assessment ہوگی اور دوبارہ جب ہم نے گاڑی کو وہاں سے area سے adequate کرنا ہے اس کی risk assessment ہوگی تو اس کے لیے کیا ہے ہمارے پاس introduction to control and formulating procedure ہمارے پاس ایک set standard ہونے چاہیے کہ ہمارے پاس کیا ٹول ہونے چاہیے ہمارے لوگوں کا کمپیٹنسی لیول کیا ہونا چاہیے ہم نے کون سے hazard sign وہاں پہ رکھنے ہیں تمام چیزیں پری ڈیفائن ہونی چاہیے اس کے بعد instruction and training ہمارے لوگوں کی first aid کی training ہونی چاہیے ہمارے لوگوں کی fire fighting کی training ہونی چاہیے ہمارے لوگوں کا کمپیٹنسی training ہونی چاہیے ان کو instruction ہونی چاہیے کہ اگر وہاں پہ سون روڈ گاڑیوں کا flow زیادہ ہے تو آپ نے کیا action کرنا ہے اگر وہاں پہ flow کم ہے کیا action کرنا ہے highway کی اوپر آپ نے کیسے اپنے آپ کو proactiveness رہ کے آپ نے کام اپنا پروفارم کرنا ہے ایک آپ کا drive through ہے اس میں آپ نے کیسے کام کرنا ہے ایک آپ کا normal street ہے اس میں آپ نے کیسے recovery کرنی ہے تو تمام enough training and instruction لازمی ہونی چاہیے اس کے بعد continue monitoring اگر possible ہو تو کام active supervision میں ہونے چاہیے یہ تمام چیزیں انشور کریں گی کہ ہمارا جو safe system of work ہے اس کی effectiveness کتنی ہے جو ہم نے control میں identify کیا تھے اس کو implement کرنے میں verification's کے ہیں limitations کے ہیں اگر ہم limitations نہیں ہیں تو ہمارا جو ہمارے control میں یہا رہا ہے safe system of work ہے کتنا effective ہے اس سے ہمارے لوگوں کو کیا output آ رہا ہے ہم risk level کو کس حد تک minimize کر پا رہے ہیں تو development of safe system of work safe system of work بنانے کے لیے ہمارے پاس easy step ہے سب سے پہلے کیا ہے ہم نے task analysis کرنا ہے ہم نے اپنے task identify کرنا ہے پھر وہ ہر ایک task کے لیے separate risk assessment کرنا ہے اس سے کیا گا ہوگا accumulatively ہمارا جو تمام procedure ہے تمام جو system ہے وہ safely سے execute کرنے کے لیے ہمارے پاس ایک systematic approach ایک method ایک procedure ہوگا امید کرتا ہوں یہ topic آپ کے clear ہو چکا ہوگا اگر آپ کا کوئی بھی کوشش ہے تو آپ کمنٹ سے کھنے مجھے پھوچھ سکتے ہیں ویڈیو کے اند بے آپ سے request کروں گا میرے چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل ایک اندبانہ نہ بھولئے گا اور تو ویڈیو کو لنک کا اپنے ان تمام دوستوں کا اشید کرئے گا جو انہیں بوش آئی جیسی کو ہنڈی یاورٹوز بانوے کرنا چاہ رہے ہیں آپ کے وقت دینے کا بہت شکریہ